اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ویری ڈیسینٹ اینڈ سٹائلش اندرکھا سٹائل فروک کا ڈیزائن شیئر کروں گی بیوٹیفل نیک ڈیزائن کے ساتھ جو کہ پہنا ہوا بھی بہت پیارا لگے گا جسے آپ کسی بھی ایج کے لیے سلائی کر سکتے ہیں ایزی کٹنگ اور سٹیچنگ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوئر پارٹ کی کٹنگ کریں گے تو میں نے فرنٹ اور بیک کو فور فول کر لیا ہے جس کی لمبائی ہے ٹونٹی سیون انچیز اور چڑائی ہے ایٹین انچیز اب ہم اپر پارٹ مطلب بارڈی کی کٹنگ کریں گے تو یہاں میں نے فرنٹ اور بیک فیبری کو فور فول کر لیا ہے لمبائی ہے میرے پاس تھرٹین انچیز اور چڑائی ہے نائنٹ انچیز شولڈر کی کٹنگ کے لیے ہم سکس پوائنٹ فائف انچیز لیں گے اور اس طرح لائن ڈرو کریں گے اور 7th inch ہم آرم ہول کا لیں گے اور اس طرح لائن ڈرو کر کے ایک بوکس بنا لیں گے پھر 7th inch میں چسٹ کا نشان لگاؤں گی اور 6.5 inch ہم لوگ فٹنگ کا نشان لگائیں گے یہ جو دو میں نے نشان لگائے ہیں یہاں پہ ہم لوگ فٹنگ لگائیں گے اب ہم شولڈر کی گلائی کر لیں گے اور 1.5 inch اوپر سے رکھیں گے اب ہم بارڈی کو کٹنگ کر لیں گے اس طرح ہماری بارڈی ہوگی کٹنگ اب ہم سلیفز کی کٹنگ کریں گے تو اس کے لیے بھی میں نے فیبری کو فور فولڈ کر لیا ہے میرے پاس لمبائی ہے ایٹینٹھ انچیز اور چڑھائی ہے نائنٹھ انچیز اب ہم تھری انچ نیچے رکھ کر شولڈر کی کٹنگ کا نشان لگائیں گے اور اس طرح ایک ایس شیپ لائنڈ رو کر لیں گے اور سلیفز کی چڑھائی ہم لوگ لیں گے سکس انچیز پھر اس طرح ہم انچیز ٹیپ کو رکھ کر سائٹ کا نشان لگائیں گے اب ہم سلیفز کو کر لیں گے کٹنگ فروگ کی کٹنگ کے بعد اب ہم نیک بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے بکڑم کی چڑھائی لی ہے الیونت انچیز اور لمبائی لی ہے ٹینت انچیز بکڑم کو ہم ڈبل فولڈ کریں گے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد فورڈ انچ پہ ہم لوگ چڑھائی کا نشان لگائیں گے اور اس طرح ایک لائنڈ رو کر لیں گے پھر ہم ایٹ انچیز پر لمبائی کا نشان لگائیں گے اور اس طرح لائنڈ رو کر کے ایک بوکس بنا لیں گے پھر ہم وی شیپ کی لائنڈ رو کریں گے اور ون انچ پر ہم لوگ باہر والی لائنڈ رو کریں گے اس طرح نیک کو ڈراؤ کرنے کے بعد ہم لوگ کٹنگ کر لیں گے اس طرح ہمارا ایک نیک ہو گیا ریڈی اب یہ جو اس کے اوپر بکڑم بچی ہے اس پہ ہم لوگ دوسرا نیک ڈراؤ کریں گے تو اس کے لئے ہم چڑائی لیں گے 3 انچیز اور اس طرح ایک لائنڈ رو کر لیں گے اور پھر ہم لوگ لمبائی لیں گے 3.5 انچیز اور اس طرح لائنڈ رو کر کے ایک بوکس بنا لیں گے پھر ہم لوگ ایک گول نیک کی شیپ ڈراؤ کریں گے اور ون انچ پر ہم لوگ باہر والی لائنڈ رو کریں گے اس طرح ہمارا ایک اور نیک ہو گیا ریڈی اب ہم اس کو بھی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد ہمارے اس طرح دو نیک ریڈی ہوئے ہیں اس طرح نیک ریڈی کرنے کے بعد ابھی ہم اوپر والا نیک اٹھا لیں گے اور اس نیک کو ہم لوگ اپنی بارڈی پر پیسٹ کریں گے تو اس طرح سینٹر میں رکھ کر میں نے آئرن کی مدد سے اس کو پیسٹ کر لیا ہے اب ہم ہاف انچ کا مارجن چھوڑ کر ایکسٹرا فیبریک کو کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہم لوگ بارڈی کو اس طرح سیدھا کریں گے اور یہ جو ہم نے بکڑم کو پیسٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہم لوگ اس طرح چوک کا نشان لگائیں گے جو نیچے ہمارا نیک تھا اس طرح میں نے یہ لائن ڈرو کر لی ہے پھر ہم لوگ نیک کی نوک سے اس طرح لائن ڈرو کریں گے اور نیچے ایک اور لائن ڈرو کر لیں گے اس طرح ہم لوگ اندرکھا کی شیپ دیں گے یہ جو دو لائنز میں نے ڈرو کی ہیں یہ بلکل سٹیٹ ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ڈرو کرنے کے بعد ہم لوگ لوگ لائن پارٹ کو بارڈی کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو ہم اس پہ ڈال لیں گے پلیٹس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پلیٹس ڈال لی ہے اب ہم نیچے سے فیبریک کو سیٹ کریں گے اور اوپر جو لائن ڈرو کی ہے بلکل اس کے سٹیٹ پہ ہم لوگ نیچے بھی لائن ڈرو کر لیں گے لائن بلکل سٹیٹ ڈرو کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک کٹنگ کر لینی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کٹنگ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو الٹا کرنا ہے اور اوپر جو ہم نے ہاف انچ کا مارجن چھوڑا تھا اس پہ چھوٹے چھوٹے کٹس لگائیں گے اور آئرن کی مدد سے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے اب ہم لوگوں نے کچھ یوں کرنا ہے کہ جو ہم نے اندرکھا کا کٹ لگایا ہے وہاں سے دونوں سائٹ سے فیبرک کو اندر کی طرف تھوڑا سا فولڈ کر دیں گے تو یہاں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے ساڑے پیس کو اندر کی طرف تھوڑا تھوڑا فولڈ کر دینا ہے مطلب ہاف انچ کے مارجن پر دونوں سائٹ سے ایزیلی ہو جائے گا اور جہاں سے نوکس ہوں گی وہاں سے ہم لوگ بلکل تھوڑا سا اندر فیبرک کو گڑیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آئیرن کی مدد سے ساڑے فیبرک کو اندر کی طرف فولڈ کر دیا ہے اسی طرح میں نے دوسری سائٹ کو بھی فولڈ کر دیا ہے مطلب اوپر سے لے کے ہم لوگ انہیں نیچے دامن تک ساڑا ہی فولڈ کرنا ہے اب ہم لیس لگائیں گے تو لیس کچھ ہوں لگائیں گے کہ یہ والی لیس کو ہم لوگ یہاں تک لگائیں گے اور یہاں سے کٹنگ کر دیں گے اور دوسرے والے فیبرک پر ہم لوگ یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور بلکل اس طرح نوک ایزیلی بنا کر پھر اس طرح نیچے لے جائیں گے اور ادھر سے نوک بنا کر پھر ہم لوگ دامن سے اس طرح لیس کو لگا دیں گے اس والے حصے پہ ہم لوگ یہاں تک لیس لگائیں گے اور نیچے دامن پہ لیس لگائیں گے اور یہ سینٹل والے حصے پہ لیس نہیں لگائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک سائٹ پہ فول لیس اوپر سے لے کے نیچے دامن تک لیس لگا دی ہے جیسا کہ میں دکھا رہی ہوں اور جو دوسری والی سائیڈ ہے اس کو میں نے ایک سائیڈ سیسے لگا کے یہاں تک ختم کر دیا ہے نیچے پھر میں نے نہیں لگائی اور نیچے دامن پر لگائی ہے اور ہاف انچ یہاں پر چھوڑا ہے لیس کا لیس کو بس ہم نے نیچے رکھنا ہے اور اوپر ہم لوگوں نے سلائی لگا دینی ہے اب ہم نے جو اندر فیبری کو فولڈ کیا تھا اور لیس کو کورڈ کرنے کے لیے ہم لوگ پائپنگ کریں گے تو یہ میں نے ون انچ چوڑی ایک پٹی لی ہے جس کو میں نے آئرن کی مدد سے دونوں سائیڈوں سے فولڈ کر لیا ہے اس کو ہم لوگ کچھ یوں لگائیں گے کہ ہم لوگوں نے فیبری کو اس طرح الٹا رکھنا ہے اور بلکل ہم لوگوں نے کونے پیس لائی لگا دینی ہے جہاں پر گلائی کی ہے گلے کی وہاں پر ایک دو چنٹس بھی ڈال لیں گے اور یہ جو نوک آری ہے یہاں سے بھی ہم لوگ چنٹس ڈال کر ایزی لی در سے نوکس بنا لیں گے تو اس طرح میں نے ایزی لی ساری پائپنگ کر لینی ہے ایک سائیڈ پر میں نے سلائی لگا دی ہے اور جو دوسری سائیڈ ہوگی وہاں پر میں ترپائی کر لوں گی یا آپ وہاں پر بھی سلائی لگا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دونوں سائیڈ پر اس طرح پائپنگ کر کے ساتھ میں نے ترپائی کر دی ہے اب ہم اس طرح فیبرک کو دوسرے فیبرک پر رکھیں گے اور ہم لوگ سلائی لگائیں گے اور یہاں میں نے 25 انچیز لیندھ پر سلائی لگانی ہے آپ لوگ جتنا چاہے اتنا کٹ رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح میں نے سلائی لگا لی ہے اب ہم ایک فیبرک لیں گے اور اس کی لمبائی اور چڑائی اتنی لیں گے کہ جو نیک ہم نے بنایا ہے یہ اس سے کورڑ ہو جائے تو اب ہم اس فیبرک پر اپنا دوسرا نیک پیسٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آئیرن کی مدد سے اس کو درمیان میں رکھ کر پیسٹ کر لیا ہے پیسٹ کرنے کے بعد ہم لوگ ایک اور اس کے بڑا بڑھ ہی فیبرک لیں گے اس کو اس طرح نیچے رکھیں گے اور یہاں سے ہم لوگ سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے اور یہاں تک لے کے جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سلائی لگا لی ہے آپ نے بھی اس طرح یہاں پہ سلائی لگا لینی ہے سلائی لگانے کے بعد ہم لوگ درمیان میں سے ہاف انچ کا مارڈن چھوڑ کر ایکسٹرا فیبریک کو کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے جو نیچے سلائی لے گئے ہیں ہم لوگ اس کو بھی درمیان میں سے کٹنگ کر لیں گے اور فیبریک کو اس طرح فولڈ کر لیں گے فولڈ کر کے اچھے سے پریس کر لیں گے تو کچھ اس طرح ہمارا کٹ بنے گا اب ہم فرو کا پیس لیں گے اور اس کو اس فیبریک کے اوپر رکھیں گے اور اب ہم لوگ لیس کے ساتھ ساتھ اس پہ سلائی لگا دیں گے اور سائٹ سے ایکسٹرا فیبریک کو کٹنگ کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سلائی لگا کہ اس فیبریک کو ساتھ اٹیچ کر دیا ہے اب ہم اس طرح کپڑے کی بنی ڈوڑی لیں گے اور اس طرح لوپس بنا کر نیک کے ایک سائٹ پہ اٹیچ کریں گے اور دوسری سائٹ پہ ہم لوگ بٹن لگائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک سائٹ پہ اس طرح لپس لگا دی ہیں اور دوسری سائٹ پہ بٹن یہاں تک ہمارا زبردست نیک ریڈی ہو گیا ہے اب ہم لوگ باقی فرو کو ریڈی کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بیک والا نیک فرنٹ والے نیک کے برابر کٹنگ کیا ہے اور پیچھے مگزی لگا دی ہے اور شولڈرز کو اٹیچ کر دیا ہے اور اس طرح پیچھے والے فیبرک پر بھی پلیٹس ڈال دی ہیں اور نیچے میں نے لیس لگا کر پائپنگ کر دی ہے اب میں دکھاتی ہوں فرنٹ لک تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سلیوز پر اس طرح دو پٹیاں ایٹ کر دی ہیں فیٹنگ کی سلائی لگا دی ہے اور اس طرح دوڑیز کو اٹیچ کر دیا ہے تو یہ تھی میری فروگ کی فل لک ویری سٹائیلش اینڈ ڈیسینڈ اندرکھا سٹائیل فروگ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو سو مچ